روح کرتے ہیں کندیاں کا جہاں قریب افراد کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے کندیاں چشمہ پریس کلپ نے احسن اقدام اٹھایا اور کندیاں چشمہ پریس کلپ کی دیوار کو دیوار احساس کے نام سے منصوب کر دیا ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ چینل ففٹی وان مذر نیازی سے جی مذر اگاہ کی جئے گا جی ہم اس وقت موجود ہیں کندیاں چشمہ پریس کلپ کے ساتھ جہاں پر کندیاں چشمہ پریس کلپ کے صحافیوں نے ہمیشہ کی طرح اس مردمہ دیوار احساس کے ہم کی ہے جہاں پر ضروریات زندگی کی اشیاں جو وافر مقدار میں گھروں میں موجود ہوتی ہیں وہ یہاں پر لٹکائی جائیں گی اور جو ضرورت مند ہے وہ یہاں سے یہ چیزیں یہ اشیاں لے جا سکتے ہیں اور ضرورت مند جو بھی چیز ہو بغیر کسی ہی لہجت کے یہاں سے لے جا سکتے ہیں یہاں پر کندیاں چشمہ پریس کلپ کے صدر نوی دالم نیازی موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ یہ آئیڈیا انہیں کیسے آیا جی اسلام علیکم جی یہ کندیاں چشمہ پریس کلپ کے صحافیوں کی ایک مشترکہ کاوش ہے اور اس کاوش کے نتیجے میں ہمارا یہ ایک خیال تھا کہ یہاں پر جو ضرورت مند لوگ ہیں جو عید کے موقع پہ اپنے بچوں کو لیے اپنے لیے جو کپڑے جوتے یا دیگر گھر کی اشیاں نہیں خرید پاتے تو ان کے لیے یہ احساس دیوار کے لیے ہم نے یہ بنایا ہے یہاں پہ یہاں پہ مخیر حضرات اور ہم سب نے ملکہ یہاں پہ یہ کپڑے جوتے اور جو بھی گھر کی جو ہر گھر میں موجود ہیں کوئی اضافی چیزیں وہ یہاں پہ آکے رکھ رہے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ جو بھی ضرورت مند بندہ آئے گا وہ بغیر کسی اس کے وہ اپنی یہاں سے لے کے جا سکتا ہے کپڑے ہیں جوتے ہیں جو بھی یہاں پہ یہ چیزیں پڑی ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو یہ رمضان شریف کے بعد بھی ہم اس کو جاری رکھیں گے یہ سلسلہ اور اس حوالے سے میں کنیا شہر کے تمام مخیر حضرات سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی اس نیک کار خیر میں حصہ ملائیں اور لوگوں کو اپنے بڑھ چڑھ کے لوگوں کے لیے جو بھی ان کے گھر میں چیزیں فالکو چیزیں پڑی ہیں کپڑے ہیں جوتے ہیں وہ یہاں پہ آکے لٹکا جائیں تو تاکہ یہ ہے کہ غریب لوگوں کا اس میں بھلا ہوتا رہے گا جی بہت شکریہ یہ جو پہلے سے میاں والی میں ایک پروگرام چل رہا تھا دیوار مہربانی اس طرز پہ کنیا چشمہ پریس کرب نے جو انیشیٹیو لیا ہے میرے خیال سے یہ کنیا میں ایک تاریخی قدم ہے اور کنیا چشمہ پریس کرب کے میں ساتھیوں کو جذبہ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ماہ رمضان میں یہ ایسا قدم اٹھایا جس میں وہ گھرانے جو عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے نئے کپڑے نہیں خرید سکتے نئے جوتے نہیں خرید سکتے تو میرے خیال سے جس کو جہاں سے ضرورت ہوگا وہ جہاں سے لے کے جا سکتا ہے اور اپنے بچوں کے سمید اپنی فیملی کے سمید وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکتا ہے اس سلسلہ میں میری دنیا کے جو دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ صرف پرانے کپڑوں تک یا پرانے جوتوں تک محدود نہ رہیں بلکہ اس دیوار احساس کو اتنا پرموٹ کریں کہ لوگ جو ہے یہاں پر نئے کپڑے پہنچائیں تاکہ ہم ان غریب لوگوں کو آج تو ہم نے جو جو سیٹ اپ شروع کیا ہے پرانے کپڑوں سے اور پرانے جوتوں سے شروع کیا ہے تو الحمدللہ میں فیوچر میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کے جذبے کو دیکھ کے کہ لوگ جہاں پہ نئے کپڑے اور نئے جوتے بھی فرام کریں گے اور پنیا چشمہ پریس کلپ کے پلیٹ فارم سے لوگ غریب لوگ مخیر حضرات کی امداد کی وجہ سے جہاں سے نئے کپڑے اور نئے جوتے لے کر مختلف جو ہمارے ہوتے ہیں تہوار ان کی کشیوں میں شریک ہو سکیں گے